بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس کلاس سیون میں آج ہم چپٹر نمبر نائن کو سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نائن کی جو ہماری ریڈنگ ہے وہ ہماری ہوگی نوٹس بیس سٹڈی کے حساب سے اچھا اب چونکہ ہماری کلاس سیون جو ہے اس نے نیکسٹ ہم موو ہو جاتے ہیں کلاس ایٹ میں نائن میں تو آج کے دن سے ہمارے جو کنسپٹس ہیں کسی بھی سائنس کے ٹاپکس ریلیٹڈ وہ ہمارے بہت اچھے سے ہوں گے تو ہم ان کو ایزی لی کر پائیں گے اب میں نے questions answer کی طرز پہ نا یہاں پہ اپنی ریڈنگ کو بھی complete کیا ہے تاکہ آپ کی understanding clear ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ریڈنگ کو cover کریں گے صحیح waves can carry energy from one place to another یعنی waves جو ہوتی ہیں لہریں جن کو ہم کہیں گے یہ carry کرتی ہیں carry کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر جانا جیسے ہم ایک carrier word آپ سنتے ہیں carrier ہے کسی چیز کو لے کر جاتے ہیں ہم کسی جگہ پہ energy from one place to another کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ energy جاتی ہے without any matter being transferred بغیر کسی matter کو transfer کیے یعنی ایسا نہیں ہے دیکھیں matter کو transfer کرنے کی example کیا ہے مان لیں کہ یہاں پہ یہ ایک ball رکھی ہے اس جگہ پہ اور یہاں پہ wave generate ہو رہی ہے اور یہ ایک matter دوسرا رکھا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک matter دوسرے matter کو اپنی وہ جو energy ہے اسے transfer کر رہا ہے یہاں پہ اس point کو صرف highlight کرنے کا یہی مقصد ہے کہ without any matter being transferred بغیر کسی چیز کو اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم paper رکھ دیتے ہیں اس کا چھوٹا سا ایک experiment آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ایک bathtub لیں اور اس میں کہیں ایک کنارے پہ ایک paper رکھ دیں چھوٹا paper جو floating کرتا ہو اور کیا ہے کہ اس میں کوئی wave generate کریں اب کیا ہوگا کہ وہ wave اس طرح سے move تو کر جائے گی لیکن وہ جو paper ہے وہ اپنی اسی جگہ پہ up and down vibrate ہوتا رہے گا وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا صحیح یہ concept ہمارا یہاں پہ there are many type of waves around us یعنی ہمارے اردگلد بہت ساری examples ہیں wave کی جیسے میں نے یہاں پہ water wave ہے sound wave ہے light wave ہے یہ ہم نے لکھی ہیں so a wave is a disturbance that travel یعنی یہ ایک disturbance ہوتا ہے disturbance کیسے کہ ایک ایک level پہ چیز چل رہی ہے اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ایک disturbance آ رہی ہے کوئی کوئی تھر تھرہ ہٹ آ رہی ہے so کوئی میڈیم ہوتا ہے جس سے یہ transfer energy ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہماری اس کی definition بھی ہے اور ہم یہاں سے بھی اسے کر سکتے ہیں اچھا water wave آ گئی energy across the water یعنی جو پانی کے ساتھ اپنی energy کو sound wave ہے جو travel کرتی ہے ہمارے air drum جو ہمارا air drum ہوتا ہے جو کان کا پردہ ہوتا ہے اس کے ساتھ vibrate کرتی ہے تو ہمیں کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں ویکی انہیر کہ ہم وہ سن پاتے ہیں and light wave travel through space and eliminate اور وہ روشن کرتی ہے things we can see them اور جب یہ light waves ہیں یہ travel کرتی ہیں space سے یعنی آپ sun light کی آپ بات کر لیں کہ سورج سے جب روشن ہی نکلتی ہے ہمارے space سے ہوتی ہوئی آتی ہے اور وہ eliminate کرتی ہے کیا کرتی ہے ہمیں روشن کر دیتی ہے اب یہاں پہ ہمارا mcqs کا objective level کا ایک پوائنٹ ہے جسے ہم نے cover کرنا ہے waves can be divided into main دیکھیں بہت ساری waves کی category اور groups ہیں لیکن ہم main کی بات کریں گے وہ کیا ہیں پہلا ہے mechanical waves اور ایک ہے electromagnetic waves یعنی یعنی there are two main groups of the waves that one of is mechanical wave and second is electromagnetic wave یہاں تک ہماری reading complete ہو گئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ waves جو ہوتی ہیں جیسے water wave ہے یہ across the water ہوتی ہے sound wave ہے یہ ہمارے revient ہو گئی کہ vibrate کرتا ہے air drum سے اور ہم اسے سن پاتے ہیں light wave ہوتی ہے eliminate کرتا ہے روشن کر دیتا ہے چیزوں کو تو یہاں پہ اب ہم آتے ہیں اپنے next page پہ اچھا next page پہ ہماری جو reading ہے وہ رہے گی اچھا reading سے پہلے میں ایک general آپ کو examples of waves دے رہا ہوں یہی والا topic جو ہم نے یہاں پہ read کیا ہے اس topic کی تھوڑی سی ایک extra example ہے جیسے gravitational waves بھی ہو سکتی ہیں ہم نے یہاں پہ simple کو یاد کرنا ہے آپ نے صرف اپنے knowledge کے لیے تو یہاں پہ چلنا ہے knowledge base پہ جیسے light ہوگی sound ہوگی water ہوگی ہماری book سے related ہیں shock waves ہوگی capillary waves جو ہیں یہ بھی یہ جو waves آ رہی ہوتی ہیں water کے اندر اور gravitational waves جو ہوتی ہیں تو یہ common میں نے بات کر لیا آپ کے آگے ٹھیک ہے ان میں سے 3 سے 4 آپ highlight رکھیں گے next ہم آتے ہیں اپنے mechanical والے اس point پہ mechanical waves جو main group کے اندر سے ایک ہے اب ہم اسے read کرتی ہیں یہ basically classify کر دیا یہ ہمیں idea ہوگئے کہ two groups میں classify کیا جاتا ہے waves can be divided into two main groups one is mechanical wave electromagnetic waves یہ ہماری یہاں تک reading ہوگئی mechanical waves required a medium medium ہوتا ہے کوئی ذریعہ کوئی source اب یہاں پہ mechanical جو ہوتا ہے یہ ایک physical medium مانگ رہا ہوتا ہے physical medium کیسے ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی کوئی energy اگر ایک object سے دوسرے object میں travel کر رہی ہے تو ہمیں وہ medium نظر آئے گا اسے ہم کہیں گے medium ہے صحیح travel through the waves travel when molecule in the medium collide collide ہوتا ہے ٹکرانا ٹکرانا collide ہوتا ہے ٹکرانا جب vibration ہوگی جیسے آپ کسی metal stone کے اوپر کوئی دوسری metal کو ٹکراتے ہیں تو basically وہاں colliding ہوتی ہے وہاں وہ molecule ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور اس سے energy جو ہے وہ پاس ہو رہی ہوتی ہے vibration کے ذریعے صحیح ہے تو group 1 کے اندر جو mechanical ہے یہ basically required physical medium اسے چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ ہماری examples بھی ہیں next ہم examples کو ہی read کرتے ہیں کہ mechanical waves are water waves number one number two ہے seismic waves seismic waves ہوتی ہیں earth quick جیسے جو underground generated waves ہوتی ہیں جن کو generate کیا جاتا ہے تو انہیں ہم seismic waves کہیں travel along spring for string to the musical instrument ہیں وہ اپنے fingertip کے ساتھ یہاں پہ کیا کرتا ہے vibration کرتا ہے تو اسے sound generate ہو رہی ہوتی ہے sound waves also mechanical waves that can travel through air کہ اسے ایک physical object چاہیے ہے ایک medium چاہیے ہے وہ air ہوگا یا وہ water ہوگا یا کوئی solid metal ہوگا solid metal سے کیسے جب ہم کسی metal کے اوپر کسی solid metal کو ٹکرا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں vibration generate ہوتی ہے اور vibration سے ہمیں through air اگر دیکھیں ہم space میں ہوں جہاں پہ air نہیں ہے تو space میں ہمیں sound نہیں آئے گی یہ point یاد رکھنے والا ہے یہ physical medium ہو دیا جائے اور اس میں سے کوئی چیز اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ آسکے اور اسے اندر سے خالی کر دیا جائے اس کی air کو اندر سے خالی کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا vacuum ہو جائے گا اس vacuum کے اندر جو ہے وہ air travel نہیں کرتی ہے جیسے empty space vacuum ہے خالی space میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ vacuum اپنا space کے اندر جو آواز ہے وہ travel نہیں کرے گی اب ہم read کرتے ہیں electromagnetic waves کے بارے میں صحیح ہم نے پہلے اپنی waves کی reading کی then ہمیں اس کے examples کو read کیا اس کے groups کو read کیا electromagnetic wave جو ہے students یہاں پہ ان دونوں میں ایک main difference ہے اسے medium چاہیے ہے اور اسے کوئی medium physical medium نہیں چاہیے ہے صحیح اسے physical medium چاہیے ہے اور اسے physical medium نہیں چاہیے ہے so not require a physical medium Electromagnetic waves میں physical medium ہے جو رابطہ ہے یا connection ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا ہے are different to mechanical waves کہ یہ الگ ہوتی ہیں mechanical waves سے and that do not require a medium اور ان میں کوئی medium نہیں چاہیے جیسے ان کو air نہیں چاہیے ان کو water نہیں چاہیے ان کو air drum نہیں چاہیے ان کو string نہیں چاہیے ہے یہ جو string ہے یہ نہیں چاہیے ہے so they can travel through a vacuum اور یہ vacuum سے نہیں یہ vacuum سے mechanical vacuum میں travel نہیں کریں گی اور یہ vacuum میں travel کر لیں گی سہیے ایک ڈیفرنس ہمارا ہو گیا medium کا اور دوسری ہمارے سامنے آگئی ایک example کہ یہ vacuum میں travel نہیں کریں گی اور یہ vacuum میں travel کر لیں گی can travel moving to the product that molecules atoms even electrons vibrate they are given the extra energy اس کی example کیا ہیں electromagnet waves ہیں light microwave ہے radio ہے اور x-ray ہے صحیح یہ میں نے یہاں پہ radio waves کا بھی رکھا یہ long wavelength ہوتی ہے low frequency ہوتی ہے microwave ہے ان کی بھی میں نے یہ بے شک آپ ان کو ابھی اپنے notes کے طور پہ رکھ لیں جب ہم class 9 میں یا class 8 کے اندر تو ان کا نہیں ہے اتنا زیادہ use thermal radiation ہے visible light ہے جو light ہم دیکھتے نہیں بارشوں کے time پہ اور وہ چیزیں ultra violet tax اور gamma rays ہیں صحیح ہے اب ہم question answer کے session پہ آتے ہیں question answer how do waves transfer energy کہ کیسے waves جو ہیں اپنی energy transfer کرتی ہیں تو یہ ایک medium کے ذریعے کرتی اور without transferring matter بغیر matter کو transfer کیے یہ ایک medium مانگ رہی ہوتی ہیں صرف اس سے what are key characteristics of waves کے waves کی جو main characteristics ہیں جو main خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں جن پیرامیٹرز کے اوپر ہم ان waves کو چیک کریں گے وہ amplitude ہے frequency wavelength ہے speed ہے اور اس کا period ہے ان کو آگے آج کے اس topic میں ہم ان کی صرف اتنی reading دیکھتے what are mechanical waves mechanical waves جہاں پہ بھی آئے گا وہ physical medium ہوگا اور اسے physical medium کے ویا ہی propagate کیا جائے گا جیسے water ہے sound ہے seismic waves ہیں اور what are electro magnet waves میں کوئی wave جو ہے وہ کسی electro magnet field ہم نہیں مل رہا ہوتا ہے یہ اپنا رابطہ کرتی ہے without any physical connectivity next question number five اور ہمارا last question ہے آج کے اس topic کا how do waves impact our daily life کہ یہ ہماری daily life کے اندر جو waves ہیں وہ کیسے impact کرتی ہیں وہ کیسے کہ ان سے ہم communicate کر پاتے ہیں یہ provide energy کرتی ہیں اور ہمارے آج کے weather pattern میں ان کا influence ہے تو آج کا topic آپ کو کیسا لگا اچھے سے سمجھ آیا تو comment ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم اپنے next topic کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ